ملک سجاد بلاغز میں خوش آمدید الحمدللہ دی آج یہ ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کا 5 ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم اسلامباد گئے بھی تھے سنڈے والے دن کچھ دوست ہیں ان کا انٹریویو تھا اور چار دوست ہیں جن کے انٹریویو تھا اس میں یہ ہے کہ جو انٹریویو ہوا اس میں الحمدللہ دو لوگ ان کو انٹریویو میں کامیابی ہوئی اور دو لوگ کسی وجہ سے وہ نہیں کوالیفائی کر سکے تو ایک جو دوست تھے بہت پیارے جو ملتان سے تھے ایک ان کا ویزا لگا اور ایک جو تھے وہ لاہور سے تھے ان کا ویزا لگا تو سب سے پہلے تو ان کو مبارک بات میں خود چونکہ وہاں پہ موجود تھا ایک دن پہلے میں چلا گیا تھا سنڈے والے دن اور جا کے ہم نے ان کو انٹرویو کی تیاری کروائی اور منگل والے دن ان کا جو تھا وہ انٹرویوز تھا اچھا یہ جو ویزا ہے یہ فائیوز ملٹیپل ویزا جو ہے یہ بلکل فریش پاسپورٹ پہ لگا ہے ان کی کوئی ٹریول ہیسٹری نہیں تھی ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کے جو ہے وہ بزنس جو تھا وہ کافی حد تک اچھا تھا سٹرونگ تھا یہ اپنا بزنس جو ہے وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے اور ان کی ایج جو ہے وہ کوئی تھرٹی فائیو کے قریب تھی تھرٹی فائیو ایج جو ہوتی ہے وہ ینگ ایج میں آج کل کاؤنٹ ہوتی ہے تو یو ایس ای ویزا کے حوالے سے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اگر آپ یو ایس ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی قسم کے کاروباری کاغذات کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا پاسپورٹ پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈ ایمیل آئی ڈی فون نمبر اس کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کے علاوہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہے کوئی تعلیم حاصل کیا ہے کوئی کاروبار کیا ہے کوئی جوب کیا ہے کوئی بزنس کیا ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ یو ایس ویزٹ ویزے کے حوالے سے آپ کی انپٹ ہو جاتی ہے جو ان کا فارم ہوتا ہے اور اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور یہ پانچ سال کا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے یہ نئے سننے والا کو بتا رہا ہوں دوسری بات ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی کہ یہ جو یو ایس ویزٹ ویزا ہے اس کے حوالے سے انٹریویو کی بہت تہمیت ہے تو آپ نے جب بھی جانا ہے وہ آپ نے اس کے انٹریویو کی تیاری کر کے جانی ہے جو بھی کنسٹرینٹ جن سے آپ کام کروا رہے ہیں ان سے کہیں کہ سر مجھے پروپر تیاری کروا ہے مجھے بتائیں میرے فارم میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں میں نے کیا کہنا ہے مجھ سے سوالات اور جوابات کون سے ہوں گے ہم چونکہ ہمارے اچھا یہ جو ویزے ابھی ہمارے ایک دم لگنے شروع ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جی آج اپلائی کی اور صبح ویزا مل گیا ایسا نہیں ہے یہ سارے دوستوں ہیں جنہوں نے سال سال پہلے کی پائنٹ میرس لی ہوئی تھی آٹھ اٹھ اٹھ مینے پہلو سی تو اب چونکہ وہ ان کا ٹائم پورا آ رہا تو اب انٹریوز ہو رہے ہیں تو اب انشاءاللہ اسی ویق میں اور اگلے ویق میں میں آپ کو اور بھی بیشمار خوش خبریاں دوں گا اور یو ایسے کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی دوں گا کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے میں ان کو انٹریوز کی تیاری کروا جاتا ہوں کہ یہ انٹریوز ہم سے تیاری کر کے جائیں کرنا تو اللہ رہی ہے لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ انٹریوز کی تیاری جو ہے وہ پوری امانداری سے کروا جائے وہ سوالات وہ جوابات جو کہ ہر دوسرے کسٹمر سے ہمارے پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں میں پراپر ان کو گائیڈ کروں تو اگر آپ نے یو ایس ویزٹ ویزا اپلائی کرنا تو یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ جو بیسی فیز ہے وہ پچپن ہزار روپیہ کے قریب ہو گئی یا پچپن ہزار پانسو کے قریب ہو گئی ہے کنسلٹینسی فیز جو وہ کنسلٹینٹ پر ڈپینڈ کر دی ہے یہ فیز کچھ عرصہ پہلے اٹھتیس ہزار تھی پھر اٹھالیس ہزار ہوئی اور آپ پچپن ہزار ہو گئی ہے تو اگر آپ ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک رسک ہے اگر آپ رسک لے لیتے ہیں جتنا بڑا رسک لیں گے اتنی کامیابی بڑی ہے اگر آپ یہ رسک لے لیتے ہیں بیسی فیز کا کنسلٹینسی فیز کا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ویزا لگا دے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایجنٹوں کو بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ دینے سے بہتر ہے جو آپ کی پسند کا کنسلٹینٹ ہے اس سے فائل تیار کروائیں اس سے بیٹھ کے ڈسکس کریں اس کو اس کی جائز فیز پی کریں دیکھیں جائز فیز لینا ہر بندے کا حق بنتا ہے جو بھی دنیا میں جو بھی سرویسز دے رہے ہیں چاہے آپ گاڑی صحیح کرنے والے ہیں موٹر سائیکل صحیح کرنے والے ہیں آپ سائیکل ٹھیک کرنے والے ہیں آپ کوئی اچھی فرم میں ہیں لیکن جو سرویسز آپ دے رہے ہیں اس کی فیز لینا آپ کا جائز حق بنتا ہے ایک حلال طریقہ ہے رزق کمانے کا آپ ضرور جس سے بھی آپ نے کمانا ہے اس کی سیل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی فیز زیادہ ہے اور آپ کی پہنچ سے باہر ہے تو اس سے ضرور ریکویسٹ کر کے دیکھ رہیں گے کہ سر مجھے فیز میں جو ہے وہ تھوڑی ریلیکسیشن دے دے تو کنسلٹنٹ کے پاس جائیں بیٹھیں ڈسکس کریں کنسلٹنٹ سمجھ میں آئے تو اس سے کام کروائیں یہ بات میری ذہن میں رکھیں کنسلٹنٹ سے پہلے ملیں اس سے پانچ منٹ دس منٹ بات کریں سمجھ میں آئے تو اس سے کام کریں باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے سکول میں بچے کے ایڈمیشن نہیں کروانا ہوتا ہے تو ماں باپ جاتے ہیں اور جا کے پہلے سکول پرنسیپل سے ملتے ہیں پرنسیپل سے بات کرتے ہیں انٹریویو پرنسیپل کا بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں جناب آپ کہاں سے پڑھے ہیں آپ نے کیا کیا ہے یعنی پتا چلے کہ جیسے ہمارے ہاں ہیں پرنسیپل صاحب تو میٹرک پاس ہے لیکن جو اکیڈمی ہے وہ ایمے والوں کے لیے بنائی ہوئی ہے تو اس لیے میری رکویسٹ یہ ہے کہ وہ بندہ جو وہ واقعی خود بھی جس کی ٹریول ہسٹری ہو جو خود بھی دنیا میں آتا جاتا ہو جس کو دنیا کا پتا ہو اسی کو آپ جو ہے وہ کنسلٹرینٹ سمجھیں وہ بندہ جو یوٹیوب پہ دے کے انفرمیشن دے رہا ہے وہ کنسلٹرینٹ نہیں ہے کنسلٹرینٹ میری نظر میں وہی ہے جو پروفیشنلی ریگولر کام کر رہا ہے اور ریگولر انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے تو اگر آپ یو ایس ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیں ہمارے آفیس کا نمبر سکرین پہ آپ کے موجود ہوتا ہے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے ٹک ٹک پہ بھی موجود ہے فیس بک پہ بھی موجود ہے انسٹراغرام پہ بھی موجود ہے تو آپ آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں مجھ سے مل سکتے ہیں ملنے کی کوئی فیز نہیں ہے انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر سرویسز دیں بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں رافی